نقصان ہوا ہے یہ خود اوبرسی کر رہے ہیں اس کا میں نے کل بھی پنجاب کسی ام چود ایک پرویزلائی سے بات کی تھی ان سے بھی ہم پوری پورا کونسنٹریٹ گمن کی ہوگی کہ جو علاقوں کے اندر نقصان ہوا ہے دی جی خان اور راجل پور میں خاص طور پر جدر زیادہ نقصان ہوا ہے ادھر وہ پورا ابزور لگائیں گے سندھ اور بلوچستان بہت متاثر ہوئے سندھ کے اندر تو سب سے زیادہ اس وقت نقصان ہے اور اس کے لیے ساری قوم کو مل کے اس کا سامنا کرنا پڑے گا جو بھی ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو دو پروینشل گورنمنٹ ہیں بلوچستان کی اور سندھ کی ان کو اس وقت پورا ساری کونسنٹریشن کرنی پڑے گی سب کو چھوڑ کے سندھ میں خاص طور پر جس طرح کی تباہی میں چاہیے سب کو چھوڑ کے ان کو جو لوگ اسی کو بہت مشکل میں آئے ان کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے میرے پر بڑا پریشر پڑا ہوا ہے کہ میں چندہ کٹھا کروں اس کے لیے فلڈز کے لیے میں ابھی تک یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جب لوگوں سے آپ پیسہ کٹھا کر دیں بہت بڑی ذمہ داری ہے تو میں جب تک مجھے پورا نہ پتا چلے کہ میں اس پیسے کو کدھر لگا سکتا ہوں جس سے لوگوں کو فرق پڑے میں پیسہ کٹھا کرنے سے گریز کرتا ہوں کیونکہ میں ویسے اور اپنی شوق اتھانا مانوں اس کے لیے بھی پیسہ کٹھا کر رہا ہوں اور اس کے لیے بھی نمل یوریورسٹی کے لیے دوسرا الکادر یوریورسٹی اس کے لیے بھی سب خیلاتی رہتا رہے ہیں یعنی ساروں کے لیے عام لوگوں کے لیے مستق لوگوں کے لیے مفتعلیم بھی اور شوق اتھانا میں مفتلحات بھی ہے تو اس لیے جب میں کوئی نئی پروجیکٹ لیتا ہوں کہ اگر اس کے لیے ہمیں پیسہ کٹھا کرنا ہے تو میں یہ پہلے سوچتا ہوں کہ کیا میں وہ پیسے کو پہلے تو دیانت داری سے خرچ بھی کر سکتا ہوں کون سے پروجیکٹ کے لیے تو میں اس لیے ابھی تک کوئی مجھے پریشر کے باوجود میں کوئی ابھی تک فنڈریزنگ نہیں کر رہا جب تک مجھے پوری طرح اندازہ نہ ہو جائے یہ کتنا بڑا ڈیمیج ہے کتنا پیسہ میں کٹھا کر سکتا ہوں کیونکہ جتنے پیسے کی ضرورت ہے